سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل لٹائیڈ فیض حمید کی گرفتاری پر نظریں صرف پاکستان کے اندر سے ہی نہیں جمی ہوئیں بلکہ پاکستان کے ساتھ ہمسایہ ملک بھارت کا میڈیا بھی مسلسل اس پر ریپورٹ کر رہا ہے اور رکیے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ میں بھی اس گرفتاری کو بڑے بغور جائزے کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے منصور علی خان نے اس حوالے سے کئی تہل کا خیز انکشافات کیے ہیں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کسے پریشان ہونا چاہیے اور کون خاموش ہو گیا ہے گواہی کس کے خلاف آ رہی ہے کس کس کیس میں جنرل فیض حمید سے تحقیقات کی جائیں گی اس حوالے سے بھی منصور علی خان نے بات کی سینر صحافیہ تجزیہکار منصور علی خان کی جانب سے بتایا گیا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا کسی کو اندازہ نہیں تھا اس وقت سوشل میڈیا پر جو صحافیہ اپنے تہیر دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں تو پہلے سے اندازہ تھا کہ جنرل فیض کو تحویر میں لیا جا رہا ہے یہ محض اب ویوز اور ڈالرز کمانے کا چکر ہے البتہ اب پریس ریلیز جو آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کی گئی اس کا دوسرا پیراگراف پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے منصور علی خان نے کہا کہ اس پیراگراف میں لکھا ہے کہ بعد از ریٹائرمنٹ یعنی جنرل فیض حمید نے نومبر 2022 میں ریٹائرمنٹ لی تو اس کے بعد سے ان کی بہت سی ایسی سرگرمیاں رہی ہیں جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورسی ہے اور ان پر بھی بقاعدہ کاروائی کی جائے گی لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں نو مئی کے حوالے سے کوئی گواہی بھی آ سکتی ہے عمران خان جو ڈرٹی ہیری کہہ کر بلاتے تھے عمران خان کو ممکنہ طور پر ڈرٹی ہیری کہنا بھی جنرل فیض حمید نہیں بتایا تھا اس کے ساتھ ساتھ ادارے کو کیسے تکلیف پہنچے گی اور کون سے رائٹ پوائنٹ پر ہٹ کرنا ہے یہ ادارے کے اندر سے ہی کوئی بتا سکتا تھا اور ممکنہ طور پر یہ تمام تر فسیلیٹیشن جنرل فیض کی جانب سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو دی جاری ہو شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں بیٹھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ جنرل فیض کے خلاف یا ان کے گرد گھیرہ تنگ کیا جارہا ہے اسی لیے اپنے پارٹی رہنماوں کو جنرل فیض سے دور رہنے اور ان کی ہدایات پر عمل نہ کرنے کی تلقیم کی تھی منصر علی خان نے کہا کہ ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے سیکریٹیریٹ سے جو کمپیوٹر لیپ ٹاپس اور دیگر ڈیوائسز قبضے میں لی گئیں ان میں سے بھی جنرل فیض سے کوئی تانے بانے یا رابطہ اسٹیابلیش ہوتا ہو جنرل فیض کی گرفتاری کو صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ بھارت اور امریکہ میں بھی بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے ان تمام حالات پر امریکہ کی بھی نظر ہے